بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار پروٹیٹو پکوڑے اس میں ہم لوگ صرف آلو اور پیاز ایڈ کر رہے ہیں یہ بہت ہی مزیدار قسم کے پکوڑے ہیں آپ اس کو رمضان میں بنائیں افتاری میں یوز کریں یا چائے کے ساتھ بہت ہی مزے کے ہیں اور ٹیسٹی بنتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اس کو لائک کریں اور شیئر کریں پکوڑے بنانے کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے بوائل پوٹیٹو لیں گے ان کو ہم لوگ نے پیل کر لیا یعنی کچھل کے اتار لیا ہے پیاز لیا اس کو ہم لوگ نے کٹنگ کر لیا اس کو اچھی طرح سے میش کرنے کے بعد اس کے اندر ہم لوگ جو ہیں پیاز کٹنگ کی ہوئی ہے ہم لوگ وہ ایٹ کریں گے پیاز کے بعد اس میں ہم لوگ اپنے سپائسز ایٹ کریں گے سپائسز میں سب سے پہلے ہم لوگ سالٹ لیتے ہیں سالٹ ایٹ یا اپنے اپنی ٹیسٹ کا مطابق ایٹ کرنا ہے سالٹ کے بعد ہم لوگ چلی پاورڈر ریڈ چلی پاورڈر لیں گے وہ ایٹ کر لیں اس کے بعد ہم لوگ نے سوکہ دنیا لیا ہے اس کو ہم لوگ ہاتھ کی مدد سے ذرا سا مسل کے ڈالیں گے اس سے خوشبور ٹیسٹ اچھا آتا ہے دین کیومن سیڈز یعنی کے زیرہ ہے وہ تھوڑا سا ایٹ کریں گے اس میں ہم لوگ حازمے کے لیے تھوڑا سا اجوائن ایٹ کریں گے تاکہ یہ جو ہے علو ہے یہ پاڈی ہوتا ہے یہ پرابلم نہ کریٹ کریں چارٹ مسالہ گرم مسالہ کون فلورڈ لیا تھوڑا سا وہ ایٹ کیا اور بیسن لیں گے ہم لوگ نے ایک کپ لیا اس میں اس کا چھت سے چھان لیں گے اور مکس کریں اب اس کو اس میں ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے اپنا پانی ایٹ کریں گے اور اس کو مکس کریں گے ہاتھ کی مدد سے علو دیکھ سکتے ہیں تھوڑے سے موٹے ہی رکھی ہیں یہ ہمارا مکسر تیار ہو گیا ہے اب فرائی پین میں ہم لوگ آئل لیں اور اس کو چیک گرم کر لیں چیک کرنے کے لیے گرم ہے کہ نہیں ہم لوگ ایک کھوڑا ڈال کے دیکھیں گے یہ دیکھیں بابلز آنا شروع ہو گئی ہیں اب باری باری اپنے پکوڑے اس میں ایٹ کریں جب نیچے سے تھوڑا سا براؤن ہونا شروع ہو جائیں پھر اس کو پلٹ دیں یہ دیکھیں لائٹ سا براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں کتنا زبردس لوگ دے رہے ہیں ہمارے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں اس کو اچھے طرح سے سٹین کر کے نکال لیں مزے دار سے کرسپی پکوڑے تیار ہیں ان کو کھائیں انجوائے کریں اور پھر ریویو میں ضرور بتائیں کہ یہ کیسے بنے ہیں مور اور رمضان کے اور ویڈیوز کے لیے بھلکل ساتھ رہیں اور ویڈیوز ووچ کرتے رہیں سبسکرائب کرنا بھلکل مت بھول سبسکرائب کرنا بھلکل مت بھول